تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے آقا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو بھی دید کی آریزوں سب کو ہے میری آنکھوں کو بھی میری آنکھوں کو بھی ہے دید کی آریزوں رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آریزوں میری آنکھوں کو ہے دید کی آریزوں رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے پورا مجمع ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے تیری چون کھٹ کھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی تصور میں آپ مدینہ پہنچیں گے تو سننے میں مزا آئے گا پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دے چونکہ ہم ان گزرگوں کے ماننے والے ہیں جو جسمانی طور اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں اپنے گاؤں میں اپنی بستیوں میں رہا کرتے تھے لیکن روحانی طور مدینہ میں گھوما کرتے تھے آلہ حضرت نے فرمایا جان و دل حوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے جان و دل آلہ حضرت اپنے آپ سے مخاطب کہہ کے عرض کرتے ہیں جان و دل حوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ایک مرتبہ دل سے سبان اللہ کہہ دو جو جسمانی طور اپنی بستیوں میں رہا کرتے تھے لیکن روحانی بولیے روحانی مدینہ شریف تو اسی لئے آلہ حضرت نے کہہ دیا جان و دل حوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے اب گھر سے سنیے نا آپ گھر کر لیے اس پر جان و دل حوش و دل جان و دل حوش و خیرت عقل سب تو مدینہ پہنچے انہیں احمد رضا تو صرف جسمانی طور بھی بریلی میں باقی جو تیرا روحانی سسٹم ہے جان ہے روح ہے عقل ہے حواث ہے وہ سب مدینہ میں عاشق کا یہی معاملہ ہر وقت ہونا چاہے جسمانی طور کہیں بھی رہے لیکن روحانی حضور کی بارگاہ میں حاضر حاضر رہنا چاہے اور انہی کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے وہی دنیا اور آخر میں کامیابی رہتے جن کا کنکشن روحانی طور ہمیشہ حضور سے جڑا رہا ہے وہی ہمارے پیشواہ ہے ایسے ہی بزرگ ہمارے راہنماہ ہے شیخ ابوالعباس مرسی رحمت اللہ علیہ سے سوال ہو اگر میری طرف ہے تو توجہ سے سبحان اللہ دائیں بائیں ماں دیکھئے وقت کم لے لوں گا لیکن کچھ ضروری عرض و معروضات کروں گا آپ جس انداز سے سننے کے مور میں ہوں گے میں بھی کوش کروں گا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات اتر جائیں اور اللہ ہمیں عاشق رسول بنائیں انشاءاللہ حضرت شیخ ابوالعباس مرسی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا حضرت کیا آپ نبی کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں کیا آپ نبی کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اللہ معلوس نے روح المعانی میں رواہ درج فرمائی تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ سننیجے فرمایا جس وقت میں حضور کی زیارت نہیں کرتا ہوں ما عدد نفسی من المسلمین اس ٹائم میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں اس ٹائم میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں گردانتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان کی لشٹ میں سمجھتا ہی نہیں ہوں جس ٹائم حضور میری نظروں سے اوجل ہو جائیں گے یعنی ہر وقت میری نظریں حضور کے چہرے پہ لگی رہتی ہیں اور ایک بزرگ کی بات سنی ہے تو آگے بڑھیں گے اب سننے کے موڑ میں سعید کبیر حمد رفائی رضی آئیان ہزار سال پہلے کے بزرگ ہیں گوز پاک کے زمانے جب وہ مدینے پہنچے حضور کی بارگاہ میں عرضی کی آقا آج تک یہ سید کبیر احمد رفائی مصر میں رہتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے صرف اپنی روح بیجا کرتا تھا اور میرے نبی تو مجھے روحانی دیدار سے مشرف فرمایا کرتے تھے لیکن آج یہ غلام روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہیں اب میری گزاری سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میری گزاری سے آقا کہ آج روحانی دیدار پہ کام نہیں چلے گا میرے آقا اپنے دست مبارک کو باہر نکالیے میں آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتا بلکل حاضر رہیے کیونکہ تم زندہ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہونچا بولیے سبحانہ لیم کیا کر عرض کرنے لگے اپنے دست پاک کو قبر اثر سے نکالیے تاکہ میں آپ کے دست پاک کو چوم لوں گا یہ واقعہ بڑی بڑی بشرت کرنے لگے آقا اپنے دست پاک کو قبر اثر سے نکال لیجئے میں چومنا چاہتا میرے آقا نے نکال دیا ہزاروں اولیاء اللہ موجود تھے مسجد نبی اس زمانے ہزار سال پہلے کی بات ہے اولیاء اللہ سے بھری ہوئی تھی اور دیکھنے والوں میں غوث عظم بھی موجود تھے فرماتے ہیں سید کبیر حمد رفائی نے حضور کے دست مبارک کو چھو گئی ہے تو کہنا یہ ہے ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو روحانی جو جسمانی طور اپنی بستیوں میں رہا کرتے تھے لیکن روحانی طور وہ حضور کی بھارگاہ میں مدینے میں پہنچا کرتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا ہم ان عاشقوں کے ماننے والے ہیں جو جسمانی طور اپنی گھروں میں رہا کرتے تھے بستیوں میں رہا کرتے تھے لیکن روحانی طور فکری طور حضور کی بھارگاہ میں مدینے میں ہوا کرتے ہیں اگر آپ ذہنی طور بلکل تیار ہو گئے تو میں عرض کرنا چاہوں گا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی تیرے فیض کرم کی تو حد ہی نہیں تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی تیرے فیض کرم کی تو حد ہی نہیں جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے جن کو دنیا میں کوئی نہ کہے جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں اپنے آپ کو کہیں دور مت سمجھنا حضور کی محفل ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میرے دل میں تیری ذکر کا راج ہے دل حضور کے حوال ہے دل تھوڑی دیر حضور کے حوال ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اللہ حضور فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آقا میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے جو دل نبی کے قدموں میں خریدے بیچے جا رہے ہیں فروخت ہو رہے ہیں جن دلوں کا سودا حضور کے قدموں میں ہوتا ہے پھر ان کو کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا کیونکہ وہ انمول ہو جاتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھنا پوچھتا نہ تھا آقا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اے آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے ذہن تیرے تصور کا مہتاج ہے تھوڑا میں کوش کر رہا ہوں یہ دل حضور کے ساتھ جڑ جائے حضور کی یادوں میں گم ہو جائے ان دلوں میں جب حضور کا راج چلے گا تو مسلمان خود بخود شہداد بن جائے گا تائیدار بن جائے گا کیونکہ اقبال نے ایک جگہ فرما دیا کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ امت مسلمہ بھگڑتی کیوں جا رہی ہے پستی اور رسوائی کا شکار کیوں ہو رہی ہے آخر راز کیا ہے تو ادھر سے مجھے جواب ملا ندہ آمد نمی دانی کی این قوم دل دارند و محبوب ندہ ادھر سے آواز آئی اقبال سن لیں اس قوم کی رسوائی کی اصل وجہ اور اصل سبب کیا ہے سن یہ اقبال فرماتے حکیم علمت مجھے ادھر سے ندہ ملی جب میں نے رات میں روتے روتے عرض کیا مولا امت کی رسوائی کا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تو ندہ آمد اقبال فرماتے ہیں مجھے ندہ آئی اقبال تجھے پتہ نہیں اس قوم کی ناکامی اور رسوائی کا سبب کیا ہے دل دارند و محبوب ندارند ان کو میں نے دل تو دیئے تھے لیکن دلوں میں انہوں نے میرے محبوب کو نہیں بسائے انہوں نے دلوں کو اوروں کے حوالے کرتے ہیں ان کے دلوں میں اور راج کرتے ہیں کاش میرے حبیب ان کے دلوں کے راج کرتے وہ یہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ بن جاتے بولیے انشاءاللہ سبحانہ تو شاعر نے اسی طرح اشارہ کر دیا آپ بھی کوش کر لیجئے ہمارے دل حضور کے حوالے ہو جائے کیونکہ دل ہی سب کچھ ہے دل ہی سب کچھ ہے بخاری کے ایک حدیث صاحب جلدی سے یاد رکھ لیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ گوشت کا ٹکڑا صحیح سالم ہے تو سارا جسم صحیح سالم اگر یہ جسم کا ٹکڑا صحیح سالم نہیں تو سمجھنا پورا جسم فساد کا شکاہ قیل ماہیہ تو عرض کی گئی آقا وہ ہے کیا فرمایا علا وحی القلب حبردار اسی کا نام دل ہے اسی چیز اسی گوشت کے ٹکڑے کا نام کیا ہے بولیے کیا تو یہ دل کوشش کر لیجئے اس کو حضور کے ساتھ جوڑ دیجئے اس دلوں میں خیالِ مصطفیٰ رہے فکرِ مصطفیٰ رہے کہہ دیجئے انشاءاللہ میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے ذہن تیرے تصور کا مہتاج ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے ذہن تیرے تصور کا مہتاج ہے ایک نگاہِ کرم میں میری لاج ہے لاج میری بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میرے مولا ہم سب کا آج کے اس بابر کا جلسے میں آنا اپنی بارگاہ میں قمول فرما الہی جو کچھ یہاں کہا گیا سنا گیا میں کچھ عرض کروں یہ سنیں الہی ہمیں صحیح کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ آج کا یہ بابر کا درو پرور روحانی جلسہ ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ بنے جنہوں نے جلسے کا اعتماع و انتظام کیا